انجیز صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ بھی ڈالا آپ نے اس وقت ان کی حمایت کی جب وہ مشکل حرات میں تھے دو در اٹھارہ میں بھی آپ نے جب ان کے خلاف ایک مذہبی مہم چلائے گی آپ نے ان کا ساتھ دیا حالانکہ ان کے اپنے علمان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے دیکھنے در سوشل میڈیا میرے سامنے بہت نمی فرس پڑی ہے اگر میں ایک ایک پڑھ کے آپ کو سنانی سکتا ٹائم نہیں ہوگا پوری مہم ایک آپ کے خلاف چلائی جاتی ہے وہ پی ٹی آئی کے سپ اور قسم کے چھوٹے بچے تھے وہ مس یوز ہو گئے اس میں آفیشلی تو ان کے کسی بھی چینل سے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوئی الٹا میرے پاس ای میلز بھی آئیں اس حوالے سے اب وہ چکے یوز ہو گئے اور انہوں نے دیکھے کتا بڑا بلیم لگایا کہ میں کوئی بہت بڑا حکومتی عوضہ قبول کرنے والا ہوں حالانکہ خان صاحب کی حکومت میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے مجھے مذہبی امور کی وزارت آفر ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ میں کبھی بھی اس س بندوں پر سوار ہو کر رہا ہوں تو میں نے اس وقت قبول نہیں کی اب جب مجھے کس نے کرنی ہے ان کو تو وہ تو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں جگینا میں جو بھی دیموکریٹک بندہ ہوگا ہوں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا درشمنی کی ہاتھ تک نہیں ایک کانون اور دائرے کے اندر تو یہ چند بچے ہیں جو مشیوز ہو گئے انشاءاللہ ان کو جاندی سمجھ آ جائے گی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ کہ میں کاسم علی شاہ یا کوئی اور ایسا بندہ نہیں ہوں کہ جو ایک انڈویجور ہو میری تو پوری ایک لیگیسی ہے میرے ساتھ تو جتنے ڈیڈیکیٹڈ ان کے ساتھ لوگ ہیں ان سے زیادہ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور اللہ کا شکر ہے بڑے علمی طریقے سے وہ اپنے معاملات کو لے کے چل دیں اور جواب دے رہے ہیں اور حیران کل بات یہ ہے کہ انہوں نے ان ویڈیوز کو کٹا ہے جو آج سے ڈیڑھ سال پرانی ایک ویڈیو ہے جولائی 2022 کی ایک آلموسٹ سات آٹھ مینے پہلے کی ہے ایک تقریبا تھی چار مینے پہلے کی ہے اور کہ وہ ویڈیوز ہیں جن کے کلیفز انہوں نے اپنے حق میں یوز کیے ہیں میں کٹ کٹ کے اور اس میں میں نے کونی بات کی تھی انہوں نے اپنی جو حق میں بات ہی وہ لے لی دوسری ملی اس وقت چھوڑ دی اور آپ اس کو شیئر کروا رہے ہیں گویا کہ میں نے کوئی تازہ بیان دیا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہے جی